ایکیو جیم سٹونز ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اسلام علیکم ایکیو سپیشل سے اسٹرالوجر علی زنجانی آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں ایکیو سپیشل کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا جو بھی اسینڈنٹ بنتا ہے اس کے اکارڈنگ لی آپ نے نگینہ کیسے پہننا ہے اور آپ لوگوں کا جو فیڈبیک آتا ہے اس سے مجھے مزید تقویت ملتی ہے انرجی ملتی ہے کہ میں مزید بہتر انداز میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں اور میرے بھی علم نالج میں اضافہ ہوتا ہے میں خود چونکہ اسٹرالوجی کا ایک سٹوڈنٹ بھی ہوں طالب علم بھی ہوں میں خود ابھی سیکھ بھی رہا ہوں سکھا بھی رہا ہوں اور آپ لوگوں سے جو پیار محبت ملتا ہے اس کے شکریہ کے جو الفاظ ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں وہ آپ لوگ کا فیڈبیک ہی مجھے بتاتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کس دلچسپی کے ساتھ ایکیو سپیشل کو پسند بھی کر رہے ہیں اس سے سیکھ بھی رہے ہیں جس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور اسی طرح سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھا کریں اور چونکہ ایک اکال بھی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی کتاب سیکھنے کے لیے یا کوئی اچھا دوست ملے اس کو اپنانے لینا چاہیے اور علم جو ہے اس سے بڑا دوست انسان کا کوئی نہیں ہوتا کہ علم آپ کو کامیابی کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ پرسنالیٹی کو امپروف کیسے کیا جائے آج باری ہے برج جدی لگن والوں کی یعنی کیپریکون آسینڈنٹ کا آج ہم زائچہ آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹن جہاں پر لکھا ہوا ہے ٹن کا مطلب ہے کیپریکون اور اس کا لارڈ پلانٹ ہے سیٹرن یعنی زہل اور زہل کی پلیسمنٹ کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر زائچہ پر موجود ہو تو آپ اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے جو اس کا نگینہ ہے نیلم بلو سفائر وہ کیسے آپ پہن سکتے ہیں اس کے لیے اور بھی نگینے پہنے جاتے ہیں جیسے لاجورد ہے لیپس لازولی کالا عقیق بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں اور بھی بہت سارے نگینے پہنے جاتے ہیں لیکن میں نیلم کا بلو سفائر کا ہی ذکر کروں گا ملاحظہ فرما رہے ہیں نمبر 10 جہاں پر لکھا ہوا ہے اگر پہلے گھر میں ہی زہل آ کر پلیس ہو جائے یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ اپنے ہی گھر میں لگن میں بہت اچھی ہوتی ہے کہ ایسا انسان پیدائشی طور پر ہی بہت زیادہ اپنی پرسنالیٹی کو لے کر اگریسیو بھی ہوتا ہے پرسنالیٹی اس کی ویسی بہت اچھی ہوتی ہے اگر ڈگری وائز طاقت تھوڑی سی کم ہے زہل کی تو اس کو امپروف کرنے کے لیے یہاں پر آپ اس کا نگینہ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں صرف یہ پرسنالیٹی کو یہاں پر بہتر نہیں کرے گا نیلم ڈالے گا تیسری نظر تیسرے گھر پہ تو محنت کا صلح دلوائے گا ساتھویں نظر ڈالے گا ساتھویں گھر پہ ازدواجی زندگی کا سکھ بھی دلوائے گا اور دسویں نظر اس کی پڑھے گی دسویں گھر پہ کہ آپ کے کریئر روزگار کام کے معاملات میں بھی فائدہ آپ لوگوں کو دے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے دوسرے گھر کی جانب کے زہل اگر دوسرے گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو یہ زہل کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے یہاں پر آپ پسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نیلم کا استعمال کر سکتے ہیں پسنالیٹی کو بہتر کرنے کے ساتھ گفتگو کو بہتر کرے گا فانانچلی معاملات کو بہتر کرے گا خاندان سے تعلقات کو بہتر کرے گا تیسری نظر ڈالے گا ذائچہ کے چوتھے گھر میں گھر کا سٹائل لیونگ سٹائل بہتر کرے گا یہاں سے ساتھویں نظر ڈالے گا آٹھویں گھر پہ مشکلات کو دور کرے گا اور دسویں نظر اس کی پڑے گی ذائچہ کے گیارویں گھر پہ خواہشات منافع آپ کو یہ بھی دلوائے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے تیسرے گھر کی جانب کہ ذہل اگر آ کر بیٹھ جائے تیسرے گھر میں تو یہاں پر اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے کبھی بھی نیلم لے کر مت پہنیے گا کیوں؟ کیونکہ پرسنالیٹی کو امپروف نہیں کرے گا امپروف کر دے گا فضول کی محنت کو یہاں سے تیسری نظر ڈالی اس نے پانچویں گھر پہ اولاد سے پرابلمز کو پیدا کرے گا یہاں سے ساتویں نظر ڈالی نویں گھر پہ والد سے پرابلم اور دسویں نظر اس نے ڈالی ذہل چھے کے بارویں گھر پہ تو اخراجات میں بھی اضافہ کرے گا آگے بڑھتے ہیں ذہل چھے کے چوتھے گھر کی جانب جہاں پر نمبر ون لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر ذہل آ کر بیٹھ جائے تو کبھی بھی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے نیلم مت پہنیے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جدی لگن میں ذہل حبود کا ہوتا ہے یعنی نیچ کا ہو جاتا ہے بہت برا تو کبھی بھی یہاں پر آپ نے نیلم نہیں لے کر پہننا کیونکہ پسنالیٹی امپروف نہیں کرے گا مزید دباؤ کا شکار ہو جائے گی گھر سے دور کر دے گا یہاں سے تیسری نظر ڈالے گا چھٹے گھر پہ بیمار کرے گا ساتویں نظر ڈالے گا دسویں گھر پہ کام کاج کریئر میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی دسویں نظر ڈالے گا اسنڈنٹ پہ تو ذہنی دباؤ شکسیت کو مزید خراب وہ پہلی کر رہا ہوگا تو آپ اس کی خرابی کو مزید ایکٹف کر دیں گے اگر یہاں پہ نیلم کو لے کر پہنے تو آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے پانچویں گھر کی جانب نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مول ترکون میں تسلیس میں زہل آ کر بیٹھ جائے بہت اچھا ہوتا ہے آپ یہاں پر اپنی پسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نیلم پہن سکتے ہیں آپ کی عقل کو عقل کا بھی گھر ہے انٹالیجنٹ کر دے گا ایسا انسان بہت انٹالیجنٹ ہوتا ہے اولاد کا سکھ دے گا محبت کا سکھ دے گا انسٹین گین دے گا تیسری نظر اس نے ڈالی ساتویں گھر پہ ازدواجی زندگی کا سکھ دیا ساتویں نظر اس نے ڈالی گیارویں گھر پہ خواہشات منافع بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ دیا دسویں نظر اس کی پڑی دوسرے گھر میں فینانچلی آپ کو بڑا سٹرانگ کر دے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے چھٹے گھر کی جانب نمبر تھری جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے تو کبھی بھی اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے نیلم مت پہنیے گا نحس گھر ہوتا ہے آپ کی ڈپریشن کی کیفیت کو بڑھائے گا در خوف بیچینی میں مبتلا کر دے گا بیمار کر دے گا یہاں سے تیسری نظر ڈالے گا آٹھویں گھر پہ ہر کام میں مشکل کو کھڑی رکھے گا ساتویں نظر ڈالے گا بارویں گھر پہ اخراجات میں اضافہ کیا اور دسویں نظر ڈالی تیسرے گھر میں فضول کی محنت کو بھی ایکٹیو کر دیا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے ساتویں گھر کی جانب نمبر فور جہاں پر لکھا ہوا ہے ملتی ہے یعنی دشابلی ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا سکھ دے گا پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ شراکداری میں فائدہ دے گا آپ کو ڈیلی ویجز میں فائدہ دے گا تیسری نظر ڈالی نومے گھر پہ آپ کے نصیب کو بہتر کرے گا کہ شادی کے بعد نصیب زیادہ کھول دے گا والد کے لیے فائدہ بند ہو گیا ساتویں نظر ڈالی اپنے ہی گھر کو لگن کو دیکھ رہا ہے بہت اچھا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے دسویں نظر ڈالی زائچے کے چوتھے گھر میں ذاتی گھر لینے میں آسانی گھر کا سکھ بھی آپ کو ضرور دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو کبھی بھی اپنی پرسنالٹی کو امپروف کرنے کے لیے نیلم مت پہنیے گا نہز گھر ہے مشکلات بڑھا دے گا یہاں سے تیسری نظر ڈالی دسویں گھر پہ کریئر میں سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ساتویں نظر دوسرے گھر میں فانانشل منجمنٹ ساری کی ساری خراب دسویں نظر ڈالی پانچویں گھر پہ اولاد تاخیر سے ہونے کا یوگ بنا کہ اولاد نہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو بہت خراب ہوتا ہے یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نومے گھر کی جانب کہ زہل اگر نومے گھر میں آ کر بیٹھ جائے نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ مول ترکون میں بہت اچھی ہوتی ہے آپ اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے نیلم لے کر پہن سکتے ہیں والد کے لیے اچھا اپنے نصیب کے لیے اچھا سکسس کے لیے کامیابی کے لیے مذہب کے لیے بہنون مل سفر کے لیے ہر کام کے لیے بہتر ہو جاتا ہے یہاں سے اس نے تیسری نظر ڈالی گیارویں گھر پہ کاروبار میں منافع خواہشات کا پورا ہونا اچھے دوست ملنا سماجی تعلقات میں بہتری یہاں سے ساتویں نظر ڈالی تیسرے گھر پہ محنت کا صلح دلوائے گا اور دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے چھٹے گھر میں تو بیماری سے بھی دور رکھے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب نمبر سیون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کا نگینہ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں یہاں پر زہل کو شرف ملتا ہے جدی لگن میں دسویں گھر میں زہل اچھ کا ہو جاتا ہے اگزالٹیشن کا کہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اچھے اثرات دینے کے لیے یہاں پر آپ ضرور نیلم لے کر پہنیں اگر ڈگری وائز ویک ہے تو پھر تو لازمی آپ اس کو یہاں پر لے کر پہنیں نہیں بھی ہے پھر بھی لے کر پہنیں پسنالٹی کے ساتھ مستقل مزاجی دے گا کام کاج کریئر پروفیشن ترقی پرموشن ہر چیز کے لیے بہتر اور یہاں سے اس نے جب تیسری نظر ڈالی زائچے کے بارویں گھر پہ کام کاج کریئر کے لیے بیرون مل سٹلمنٹ میں آسانی اخراجات میں کمی ساتویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے چھوتے گھر میں گھر بہت اچھا شاندار لیونگ سٹائل بہترین اور دسویں نظر اس نے ڈالی ساتویں گھر پہ ازدواجی زندگی کا سخ بھی دلوایا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کی جانب نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنے کے لیے زہل کا نگینہ پہن سکتے ہیں صرف پرسنالٹی کو بہتر نہیں کرے گا خواہشات بھی پوری کروائے گا اچھے دوست دلوائے گا ہمیشہ اپنی دشان تردشہ میں کاروبار میں منافع بھی دلوائے گا تیسری نظر جہاں سے ڈالی اسنڈنٹ پہ پرسنالٹی کو امبروف کیا ساتویں نظر اس نے ڈالی پانچویں گھر پہ محبت میں فائدہ اولاد کا سکھ پیٹ کے پرابلمز نہیں آئیں گے دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے آٹھویں گھر پہ کہ کوئی پرابلم مصیبت آپ لوگ کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی قبر ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب نمبر نائن جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر آپ نے کبھی بھی نیلم لے کر نہیں پہننا اپنی پرسنالٹی کو امبروف کرنے کے لیے کیونکہ نحس گھر ہے پرسنالٹی کو مزید خراب کرے گا مزید ذہنی دباؤ ذہنی استراب کی کیفیت کا شکار تنہائی کا شکار اخراجات میں اضافہ تیسری نظر ڈالی اس نے دوسرے گھر پہ خاندان سے پرابلم فینانشل پرابلم ساتویں نظر اس نے چھٹے گھر پہ ڈالی بیماری کرز میں مبتلا کر دے گا دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے چھٹے گھر میں والد سے پرابلم اور نصیب کو بھی خراب کر دیا اس پورے زائچے کے اندر زہل اگر تیسرے گھر میں ہو چوتھے میں ہو چھٹے آٹھویں اور بارویں گھر میں ہو تو آپ نے اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے کبھی بھی اس کا نگینہ نیلم نہیں پہننا صرف ایک کنڈیشن اگر زائچے میں زہل کہیں بھی غروبیت کا شکار ہے کمبست ہے سن کے قریب ہے شمس کے ڈگری وائز اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر کسی بھی حالت میں ہو کسی گھر میں ہو آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ